بیٹا بیٹیو آج ہی وہ بیٹا بیٹی جو پانچ بھی پاس کر کے چھٹوی دوسرے اسکول جاتے ہیں دوسرے گاؤں کے اسکول جاتے ہیں اور آٹھ بھی پاس کر کے نو بھی میں جاتے ہیں ان کے کھاتے میں ماما نے ساڑھے چار ساڑھے چار ہزار روپیہ ڈلوائے ہیں بیٹا بیٹیو تمہارے بفیس کو برباد نہیں ہونے دے اس لئے کتاب ہے آٹھ بھی تک یونی فارم اور اگر بار بھی میں اچھے نمبر لاؤگے تو ماما لیپ ٹاپ دلوائے گا سب کو پتا ہے کی نہیں اور ابھی تیس تاریخ کو میرے بیٹا بیٹیو اپنے اپنے گاؤں کے ہر سیکنڈی سکول میں جو بچے پہلے نمبر پہ آئے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس کو ماما کیا دلوائے گا سکوٹر اور سکوٹی دلوائوں گا اور ایک بات اور سن لو یہ اپنے پریوار کی سرکار ہے کئی بار گریب بچے مدھم برگی بچے نمدھم برگی بچے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو بدھی ہونے کے بعد بھی ٹیلینٹ اور چھمتہ ہونے کے بعد بھی وہ کالیج میں جانی پاتے تھے اگر ایڈمیسن میڈیکل کالیج میں ہو جائے انجرین کالیج میں ہو جائے آئی آئی ٹی آئی ایم میں ہو جائے لا کالیج میں ہو جائے اور کسی اچھے سکچن سنستان میں ہو جائے اور فیز زیادہ ہو اب پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی فیز ہے لگ بگ آٹھ سے لے کے دس لاکھ روپیہ سال بتاؤ گریب بیٹا بیٹی چکا سکتے ہیں کیا ارے جو اور سے بتاؤ نا تو یہ تمہاری فیز تمہارے ممی پاپا نہیں چکائیں گے ماما بھرے گا پریوار کی سرکار کا مطلب کیا ہے پریوار کے بیٹا بیٹیوں کی جندگی میں کوئی تکلیف نہ رہے ایک لاکھ سرکاری نوکریوں میں بھرتی کا کام چل دا ہے سو روجگار کی یوجنا سے لون جس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں وہ دلوانے کا کام کر رہے ہیں اور بائیس تاری کو ایک اور ہی یوجنا میرے بھانجے بھانجیو مکھ منتری سیکھو اور کماول آ رہا ہوں جس میں اگر کہیں کام سیکھنے جائیں گے کمپنی میں تو کام سیکھنے کے بدلے ماما آٹھ ہزار روپیہ مینہ کھاتے میں دل